بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز سٹوڈنٹ منیجمنٹ سسٹم پرو جائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوکر ویورز آج کے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹیبلز کا ریلیشنشپ کیسے قیم کرتے ہیں ویورز جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ہمارے جو پانچ ٹیبل تھے کلاس ہے سٹوڈنٹ ہے ریزلٹ ہے سبجیٹ ہے اور فی ہے اب دیکھیں ویورز ریزلٹ کا اور سبجیٹ کے اندر ایک ریلیشنشپ کیم ہویا ہے وان ٹو مینی کا یعنی کہ سبجیٹ کا اور ریزلٹ کا وان ٹو مینی کا ریلیشنشپ بن جائے گا اسی طرح سٹوڈنٹ کا اور ریزلٹ کا وان ٹو مینی کا ریلیشنشپ بن رہا ہے اور اسی طرح ہمارا سٹوڈنٹ کا اور فیس کا وان ٹو مینی ریلیشنشپ بن رہا ہے اور کلاس کا اور سٹوڈنٹ کا بھی ہمارا one too many relationship کیم ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ single line show ہو رہی ہے اور یہ double line show ہو رہی ہے یہ double line اس لیے شو ہو رہی ہے کہ یہاں پہ primary composite composite primary کی لگی ہوئی ہے اور اس table کے اوپر بھی primary composite کی لگی ہوئی ہے اس کا یعنی کہ اب یہاں پہ roll number اور class ID ہے تو اسی طرح یہاں پہ roll number اور class ID ہے تو یہ دونوں field اس field کے ساتھ جو انہار relationship کیم کریں گے اس طرح یہاں پہ roll number اور class ID ہے تو اسی طرح ان کے اندر بھی دو سمجھلے ہمارے attribute جو ہے نا ان کا relationship ان کے اندر کیم ہوگا تو یہ کیسے ہوگا ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم relationship کیسے کی بنانا ہے پہلے تو ہم relationship بنائیں گے student کا سوری یہاں پہ بنائیں گے result کا اور subject کا تو we were start کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے سارے tables کو جو ہے نا میں close کر دیتا ہوں کیونکہ جب آپ نے relationship قیم کرنا ہے تو table کو close کر دیتے ہیں یہاں پہ database tool میں جائیں گے اور یہاں پہ relationships میں آپ click کریں گے تو یہاں پہ add کر دیں گے جن جن table کو آپ نے add کرنا ہے class کو add کر دیا اس کے بعد fees کے table کو add کر دیں پھر result کے table کو add کر دیں پھر student کے table کو add کر دیتے ہیں پھر ہم subject کے table کو add کرتے ہیں اور close کر دیتے ہیں تو ویورت یہ ہمارے سارے کے سارے جو table ہے نا وہ یہاں پہ اب add ہو گئے میں اس کو درمیان میں کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا subject کا اور اوپر ہمارا result کا table آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم یہ ہمارا subject کا table آ گیا جی اور یہاں پہ ہمارا یہ result کا table آ جائے گا یہاں پہ ہم class کا table بنائے لیتے ہیں اور یہ ہمارا فیس کا table جو آنا وہ show رہا ہے تاکہ یہ اس لیے ان کو arrangement کیا ہے تاکہ آپ کو اس کی کھلے رہے سے جو آنا وہ تھوڑی سی سمجھ بھی آ جائے آپ ویورس اس کا relationship بنانے کے لیے میں کیا کروں گا subject ID پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو hold کر کے drag کر کے اور subject ID پہ میں جب چھوڑوں گا اس کو تو یہ دیکھیں relationship آ رہا ہے کس کا relationship آ رہا ہے یہ subject کا result کے ساتھ relationship پہا رہا ہے subject ID کا subject ID کے ساتھ اور یہ relationship کی type کیا ہے یہ one to many ہے enforce refresh directory یعنی کہ ہم کر رہتے ہیں create کرتے ہیں تو یہ دیکھیں one to many کا relationship جاہا ہے یہاں پہ create پہوچ کریں اس کے بعد ویورس ہم یہاں پہ class کا اور student کا relationship بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویورس یہاں پہ class ID اور یہاں پہ class ID تو یہاں پہ میں اس کو ویورس drag کر کے یہاں پہ چھوڑوں گا تو یہ دیکھیں one to many یعنی کہ class کا class ID student کے class ID کے ساتھ relationship بنا رہا ہے تو یہ بھی ہمارا one to many relationship قیم ہو رہا ہے اس کے بعد ویورس ہمارا student کا اور result کے table کا جو ہے نا وہ relationship بنے گا تو میں اب یہاں پہ کرتا ہوں roll number اور class ID کو اٹھا کے یہاں سے اس کو click کرتا ہوں تو roll number کا بنے گا ویورس یہاں سے roll number کے ساتھ class ID کا بنے گا class ID کے ساتھ one to many ہے enforce pressure integrity کر دیں گے create کریں گے تو یہ دیکھیں one to many کا relationship جو ہے نا وہ create ہوگی اس کے بعد ویورس ہمارا یہاں پہ فیس کا اور student کا relationship بن رہا ہے تو ویورس یہاں پہ ہم کیا کریں گے roll number اور class ID اس کو drag کر کے اس پہ جب چھوڑیں گے تو یہ بھی ہمارا one to many کا relationship بن رہا ہے roll number کا roll number کے ساتھ آ جائے گا class ID کا یہاں پہ class ID create کریں گے تو یہ بھی دیکھیں ہمارا one to many کا one to many کا relationship جو ہے نا وہ بن رہا ہے تو اس طرح ویورس ہمارے تمام جو relationship جو ہے نا وہ بن چکے ہیں تو اب اب جو data ہے نا ویورس اب جب data آپ insert کریں گے تو ہر data دوسرے data پہ dependent ہوگا اب اسی طرح جیسے آپ نے اگر class کا یعنی کہ ID دی ہوئی ہیں تو جب student کا data enter کریں گے تو ہمیں class ID کو مدد نظر رکھنا پڑے گا اسی طرح ویورس اگر ہم نے result کے اوپر یعنی کہ کوئی data insert کرنا ہے تو اسے ہمیں student کا اور subject کو مدد نظر رکھ کے ہم data enter کریں گے تو ویورس یہ ہمارا ایک قسم کا سمجھنے کے relationship یا ERD diagram جو ہے نا ہماری create ہوگی ہے جس کے اندر ہمارے کچھ one to many relationship جو ہے نا وہ بند چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کے لیچے کی سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈی دیکھنا کے شکریہ تو نیکس لیچہ تھا بائے ہو کے اللہ حافظ